جی اس وقت ہمارے صاحب جناب شاہد رشید صاحب موجود ہیں آپ نظریہ پاکستان کے علم بردار اور کشمیری امور پر گہری نظر رکھتے ہیں سر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں تین سو ستر دفعہ تین سو ستر کو محتل ہوئے چار ماہ کے قریب ہو چکے ہیں وہاں پر انسانی حقوق کی بدترین جو اینوائیلیشن جاری ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں یہ تو بڑا ایک علمیہ ہے جو کچھ رونما ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں اور اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے بھارت نے تمام بہن القوامی حصول ہو جاتا اور قوانین کو پامال کر کے وہاں دہشت اور بربریت کا بزار گرم کیا ہوئے اور جو بنیادی انسانی حقوق ہے ان سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو اور اس وقت جبکہ پاکستان نے بھی اواز حر بلند کی ہے اور اب تو بڑے بڑے جو ادارے ہیں human rights کے وہ بھی اواز بلند کر رہے ہیں لیکن بھارت بھارتی حکومت پر کوئی اس کا حصر نہیں ہو رہا مودی جو ہے یہ اس کو بجاہ طور پر کہا گیا کہ یہ ہنٹلر سانی ہے یہ اس کو انسانی حقوق کی کوئی برواہ نہیں ہے اور یہ آئے دن مزید ایسی سالگرمیہ کر رہے ہیں ابھی انہوں نے ایک قانون نیال آ رہے ہیں جس کے تحت دوسرے ملکوں کو ہندو دوسرے ملکوں میں رہنے والے ہندووں کو بھارت کی نشنیلٹی دی جا سکتی ہے لیکن مسلمانوں کو نہیں ہے کسی اور قوم کے لوگوں کو نشنیلٹی نہیں ملے گی کیونکہ بھارت کے اندر بہت سارے ہندو جو ہیں بنگلہ دیش نیپال اور دیگر علاقوں سے گئے ہیں کچھ تھوڑے بہت پاکستان سے بھی گئے ہیں جن کو لالج دے کر وہاں بلایا گیا اور وہ وہاں کیمپوں میں بڑے ہیں کسپ کرسی کے عالم میں اور وہاں ان کو ارنہ فیصلہ کیا کہ جی ان کو ہندووں کو نشنیلٹی دے لیکن کسی اور کو نشنیلٹی نہیں دے نہیں تو اس سے ہی ان کی دو عملی جو ہے وہ نظر آتی ہے اور ان کا جو سیکلوریسم کا بانڈا جو ہے پھوٹ جاتا ہے ان کا یہ جو دکھاوہ یا ڈکوصلہ ہے سیکلوریسم کا یہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں کہ ایسے بشرب لوگ ہیں یہ کہ ایک طرف یہ انسانی کوک کی بنیادی انسانی کوک کے خلاف عرضی کر رہے ہیں ظلموں سے تم کر رہے ہیں نہ صرف مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پسند پورے بھارت کے اندر جو مسلمان ہیں اور دیگر اقلیتیں جو ہیں جتنے غیر ہندو ہیں ان سب کے ساتھ ایک یہی سلوک ہے اور دوسری طرف ڈھٹائی کے ساتھ یہ سلامتی کانسل کی رکنیت کا مطالبہ کر رہے ہیں کوئی ملک جو ہے جو سلامتی کانسل کی قراردادوں کو نہ مانے وہ کیسے میمبر بان سکتا ہے اور یہ اپنے لابنگ کر رہے ہیں اس کے لیے وہ جگہ جگہ جا رہے ہیں بھارتی قومت کے نمائندے اور پاکستان کے خلاف بے بنیاد پروپیکنڈا کر رہے ہیں ہمارے اوپر ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ ایک تو ہم اپنے داخلی اتحاد جو ہے ہمارا وہ بڑا ضروری ہے ہمارے اندر اتحاد ہو اور ہم ایک یک زبان ہو کر بھارت کے خلاف اپنی آواز کو سر بلند کریں ہماری افواز جو ہیں وہ پہلے بھی قربانیہ دیتے رہے ہیں اب بھی قربانیہ دے رہے ہیں اور اہندہ کے لیے بھی وہ تیار ہیں ان کا عظم دیکھ کر ہمارے حوصلے بھی بلند ہوتے ہیں اور یہ بھارت ہم کو اب تک بہت نقصان بجھا چکا ہوتا اگر ہماری بہادر اور جہاں فروش افواز نہ ہوتی تو تو میں یہ اس کرنا چاہتا ہوں پوری قوم سے یہ اپیر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے کہ اپنی یکجتی کے ذریعے ہمیں اپنے دشمن کو نقام بنانا ہے جب ہم یکجا ہوئے ہم نے فرقہ واریت علاقائیت تعصبات کو چھوڑا تو ہم نے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ایک قائدیت کی قیادت میں پاکستان حاصل کر لیا آج پھر آج کا وقت ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم یکجا ہو جائیں اپنے جو ہمارے فروئی اخلافات ہیں ان کو چھوڑ کر عظیم تر پاکستان بنانے کے لیے کام کریں بھارت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے مارے بڑوں نے انیس سنتاریس میں جو پاکستان لیا ہے جو مانگا تھا وہ نہیں ملا اور اس وقت ہم نے کہا تھا کہ اس کو مہرچہ بنا کر ہم نے پاکستان کو مکمل کرنا ہے تو نامکمل پاکستان کا جو ایجنڈا ہے ادھورا ایجنڈا جو تھا کہ ہمیں پاکستان کا وہ ہم نے مکمل کرنا ہے میرے نئی نسل کو یہی پیغام ہے کہ وہ اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اعلی طلیم حاصل کریں اعلی طلیم حاصل کر کے اپنا مستقبل روشن بنائے ان کا مستقبل روشن ہوگا تو پاکستان کا مستقبل روشن ہوگا اور ہم نے پھر پاکستان کو عظیم تر بنانا ہے ستائیس سبتمبر دو ہزار انیس کو وزیراعظم پاکستان نے اقوام متحدہ میں جو تقریر کی بہت پر جوش تقریر تھی اس کے بعد آپ اس مسئلے کی نئی چاہت کو کس مقام پر دیکھتے ہیں اس تقریر سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر ہو جا کر ہوا لیکن یہ کانسٹینٹ سٹرگل کی ضرورت ہے یہ مسلسل اس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے ہمارے فاران آفز کو ہمارے ماہرین کو ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو باہر جانا چاہیے پاکستان کی ایڈوکیسی کرنی چاہیے عالمی برادری کو حقائق سے اگاہ کرنا چاہیے یہ بڑا ضروری ہے یہ جب تک ہم نہیں کریں گے ہم اپنے مقصل میں کاملیاب نہیں ہو سکتے شاہدر شید صاحب آپ کا ریڈیو پاکستان سے بات کرنے کا شکریہ شکریہ شکریہ